نقسلوات کے خلاف عبیان میں پولیس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے جھارکھنڈ بنگال اور اوڈیشا میں کئی وارداتوں کو انجام دینے والے ہارڈکور انامی نقسلی سبحاش منڈا کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بندوق کے بل پر تیرہ سال سے لال آتنگ کا خوف پھیلانے والا سبحاش منڈا آکاش عرف اسیم منڈل کے نقسلی دستے میں سکریہ تھا وہ دوہزار ساس سے نقسلی سنگھن سے جڑا ہوا تھا جانکاری کے مطابق نقسلی سبحاش اپنے گھر گالوڈی کشتر کے پھلجھور گاؤں کے جھمرو ٹولا میں چھپ کر رہ رہا تھا برسات کا موسم ہونے کی وجہ سے سبحاش بیچ بیچ میں اپنے گھر آ کر کھیتی کر رہا تھا اس بات کی سوشنا لگتار پولیس کو مل رہی تھی سوشنا کی آدھار پر ساتھ جولائی کو پولیس نے چھاپے ماری کر اسے پکڑ لیا گرفتاری کے بعد اے ایس پی گلچن ترکی اور گھاٹ شلا کے ایس ڈی پی او راج کمار مہتا نے سنیوکت پرس وارتہ کر ماملے کی جانکاری دی گھر کا چھپا ماری کیے گھرہ بندی کیے اور اسی بیچ میں وہ جو سباس مونڈا ہے جو سکریے نقسلی ہے اس کو ہم لوگ پکڑے ہیں اور بعد میں چھانبین سے پرچلا کیا اس کے اوپر نو کیسے میں بھی وہ ابیوکتو بنایا گیا ہے وہ دو جہ ساتھ سے ہی کافی ایکٹیو تھا دو جہ سولہ تک بھی وہ کافی ایکٹیو رہا ہے اس کے بعد سے وہ اتنی ساری کسی گھٹنا میں اس کا نام دج نہیں پایا گیا ہے پھر بھی وہ اپنے جو دستہ ہے اس میں کافی سکری ہے ادھکاریوں کے مطابق اس ہارڈکون نقسلی پر کل نو آپرادک ماملے چل رہی ہیں یہ دلمہ جنگلوں سے لے کر گالوڈھی، گھاٹشلا، پٹمدا اور آسپاس کے انیک شتروں میں سکریے تھا اس پر پرشاسن کی اور سے ایک لاکھ کا انام گھوشت تھا سوباش منڈا کی گرفتاری سے پولیس کو امید ہے کہ اس سے پوچھتاش میں اور کئی اہم جانکاریاں مل سکتی ہیں دینیش رجک کی ریپورٹ